اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہر بات کو ایوینٹ میں تبدیل کرنے کے عادت سے مجبور موڈی صاحب رات آٹھ بجے ٹی وی پر نظر نہیں آئی اور اچھانک نیا فیصلہ لیتے ہوئے آر بی آئی کی جانب سے ہی اعلان کروایا کہ اب دو ہزار کے نوٹ بازار میں نہیں چلیں گے اور اس کے لئے تیس ستمبر تک کا وقت بھی عوام کو دیا گیا اس فیصلے کے بعد برفیر عوام میں موڈی سرخار کے خلاب قصہ دیکھنے کو ملاوہ اسے دیکھا جائے تو دو ہزار کی نوٹ بہت پہلے سے ہی بازار سے گائ عرصہ گزرا ہے کئی لوگوں نے تو لمبے عرصے سے دو ہزار کی نوٹ کا دیداری نہیں کیا آخری اس فیصلے کی کیا وجہ ہوگی اس پر مختلف ماہرین اکانومیسٹ اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے ایک اور غلط فیصلہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی سڑک پر چلنے والی عوام کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ جب جیب میں دو ربے موڈی صاحب نے نہیں رکھے اب دو ہزار کی نوٹ بندی کر کے کیا حاصل کس کے پاس ہے اب نوٹ گوڈی میڈیا پر تاجیب لگتا ہے کہ آج بھی ایک بار اسے ماسٹر سٹروک کہنے سے نہیں چوک رہی شاید اس ملک کی میڈیا اتنی بے غرت کبھی بندتے ہوئے دیکھا ہوگا جب دو ہزار کی نوٹ لائی گئی تھی اور ہزار پانسو کے نوٹوں کو بند کیا گیا تھا تو تب بھی اسی تر کالا دھن واپس لانے یا پھر دہشتگردوں کو فنڈنگ ہو گیا دلیلیں پیش کیے جا رہے تھے یہاں تک کہ دو ہزار کی نوٹ میں نیانو چیپ بٹھائی گئی ہے اور جہاں بھی کالا دن جمع ہوگا وہاں تک سیٹلائٹ سے اسے پکڑ لیا جائے گا جیسے انتہائی جہالتی بیانات دیے جا رہے تھے ایک اور اطلاع کی مطابق کرناٹک میں زبردست دولائی کے بعد بھاجپا اور موڈی سرکار کے پسی نے چھوٹ چکے ہیں اور اسی پاکھلا ہٹ میں دو ہزار کی نوٹ بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس ملک کی تاریخ میں شاید نوٹ بندی کا وہ فیصلہ بھولائی نہیں بھولائی جا سکتا آٹھ ٹومبر دو ہزار سولہ کو بشو گروہ جناب موڈی صاحب نے نوٹ بندی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ چار لاکھ کروڑ کا کالا دھن اسی نوٹ بندی سے واپس لائے جا سکتا ہے اور عوام کی جیب میں یوں ہی پندرہ سے بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے انکہ بیس لاکھ روپے کا وعدہ اسی وقت کیا گیا تھا عوام کو کالا دھن کا جھانسہ جھانسہ رام کی جانب سے دیا گیا تھا دو سر چودہ میں اس کی شروعات کی گئی اور ویدوشیوں میں کالا دھن بڑے پیمانے پر جمع ہونے کے بعد کہیں جانے لگی اور اسی وقت کانے بابا رام دیو نے احتجاج بھی کیا تھا بڑے پیمانے پر کالا دھن جمع ہونے کی بات کہیں جانے لگی سرکار بنی گی تو کالا دھن واپس لائے جائے گا خیر حکومت آئی کسیر تعداد میں جیت بھی درج ہوئی ملیہ سے لے کر تمام لوگ بھارت ہی کا روپیہ لے کر ویدیش باگ گئے اڑانی امبانی آرانہ بھی زورو پر رہا ہزاروں کروڑوں کے کرز اپنے دوستوں کے مات بھی کیے گئے بیچاری عوام نوٹ بندی کے بعد کتار میں کھڑے ہو کر شہید ہو رہی تھی کیونکہ یہ قربانی بھی دیش کے حکمشاہ کے حکم کی تعمیل ہی تو تھی آخر اس کا اثر کیا ہوا یہ بھی دیکھتے ہیں آزادی کے بعد سے دو ہزار سولہ تک کالا دھن ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے جمع ہوا ان کی تقریباً ستر سالوں میں اس کے برعکس دو ہزار سولہ سے دو ہزار بائیس تک ان کی موڈی حکومت کے دوران پانچ سو اور دو ہزار کے ایک ہزار چھ سو اسی کروڑ روپے کے نوٹ بازار سے گائب ہو گئے اس کی قیمت لگا دی جائے تو نو لاکھ کس ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں مطلب آزادی کے تقریباً ستر سال میں ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ روپے کالا دھن نکلا اور موڈی حکومت کے نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد نو لاکھ کس ہزار کروڑ روپے گائب ہو گئے یعنی جس کالا دھن کی بات موڈی کر رہے تھے وہی کالا دھن نو گناہ پڑ چکا ہے ظاہر ہے جسے گودی میڈیا ماسٹر سٹروک کہ کر موڈی کا چاپ کر رہی تھی اور خود ہی موڈی صاحب سیکڑوں لوگ مرنے کے بعد بھی صحیح فیصلہ ٹھہراتے ہوئے اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے تھے دو ہزار نوٹوں کا نقصان بھی معلوم ہونے لگا تو ریزر بینک نے دو ہزار کے نوٹوں کو چھاپنا ہی بند کر دیا اور اب جا کر دو ہزار کی نوٹ بندی کا اعلان کیا گیا ہے پر سوال تو آج بھی وہی کھڑا ہے کہ کالا دھن روکنے کے لیے پانچ سو ہزار کے نوٹ بند کر دو ہزار کا بڑا نوٹ لانے کی کیا ضرورتی جبکہ بڑے نوٹوں سے ہی تو کالا دھن جمع کیا جاتا ہے اور پھر اسی نوٹ کے ذریعے نو لاکھ 21 ہزار کروڑ روپے کالا دھن کے طور پر اضافہ کیا گیا تو پھر ان دو ہزار کے نوٹوں کو کہاں استعمال کیا گیا ایک آلہ دھن بنایا گیا کہ اس کے پیچھے بھی کچھ کہانی ہے یہ ساجش ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ درمیان میں جو بھی آپریشن کمل کے طور پر کروڑ روپے میں بھی پکش کے امیدوار خریدنے حکومتوں کے رانے کے لیے اسی روپے کا استعمال کیا گیا خیر کل ملا کر دو ہزار کی نوٹ کو بند کرنے کا فیصلہ موڈی حکومت کی جانب سے لیا گیا اور پہلے والا فیصلہ غلط تھا اس لئے اب ٹی وی پر آ کر بتانے کے لئے شاید گیرات باقی نہ ہو جو بھی ہو لیکن آنے والے دنوں میں پھر مدھے پردیش، چھتیز گھر، راجستان، تیلنگانہ، مزورام کے چناؤں ہیں کرنا ٹک نے اکینا موڈی حکومت اور موڈی یوگی شاہ کو ہاشے پر لائیا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ دو ہزار کی نوٹ بندی بھی بھی اسی بوخل آٹ میں لیا گیا فیصلہ ہے مہنگائی بے روزگار کی وجہ سے لوگوں کی جیب میں دو روپے نہیں ہے اور دو ہزار کی نوٹ بند کرنے کی فیصلے پر ایک بار پھر موڈی نشانے پر ضرور آئے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی